کس نے کہا آج کل سہر کا وقت چار پچیس تک ہے اگر کوشہ سہر کو جلدی اٹھ کر یعنی تین پیتالی سے کھا کر بیٹھا ہے تو کیا اسے آخری ٹائم تک کھانے کا ہی کھاتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ سنت ہے کہ سہر آخری ٹائم تک یعنی دیر تک کھاؤ تو کیا آخری ٹائم تک کھاتے ہی بیٹھے خاندان کے دس نہیں کچھ تو بھی انہوں لگا حالانکہ دس منٹ میں بھی کھانا ہو سکتا ہے اور دوسرے کام نپٹ سکتے ہیں جیسے ضروریات سے فارغ ہونا اول وقت فجر میں نماز جماعت کے لیے ہونا وغیرہ وغیرہ دیکھیں حدیث میں جو الفاظ ہیں سہر دیر تک کرو اس کا یہی معنی ہے ورنہ ہوتا ہیوں تھا پچھلی امتوں میں بالخصص یہود اور نصارہ کے روزیں ایسے تھے جن روزوں کو صحابہ نے بھی کچھ دنوں تک رکھا وہ روزیں ایسے تھے ابتدائی دور میں کہ آپ مغرب کے وقت سہر کریں گے مغرب کے وقت سہر کریں گے اور کھانا کھائیں گے پھر اس کے بعد جو کھانا نہیں کھائیں گے تو اگلی مغرب میں کھائیں گے وہ یہ طریقہ تھا سمجھے صحابہ ان روزوں کے عادی تھے جن میں آدمی افطار کریں گا اور افطار کے وقت ہی کھا سکتا ہے وہ ایک بار اس کے بعد پھر جو روزہ چال ہوتا ہے تو پھر کل اگلی مغرب میں اور نہ بیوی سے راتیں مل سکتا ہے وہ ٹھیک ہے اور نہ ہی پھر کھا سکتا تھا تو صحابہ ان روزوں کے عادی تھے اس کے بعد جب آپ سے بتایا روزوں کا طریقہ کس طرح سے ہوں گا تو وہ روزے کے طریقے بتانے کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ صحابہ وہی عمل کرے بیوی کہ رات میں کھا کے سونے والا عمل اور سہر میں اڑا اس کے لئے کہا گیا تو تین پیتالیس پر اٹھنا بھی وہ آخر وقت میں اٹھنا ہی چھے نہیں آپ آخر وقت میں تو اٹھے ہیں لیکن اس کا ہرگیس معنی میں تین پیتالیس بولے تو آپ چار پندرہ کو کھانا شروع کریں آپ تین پیتالیس اٹھ کر موہاں دھویں گے فارغ ہوں گے پھر سہر کر لیں گے اس کے بعد کچھ وقت قرآن کی تلاوت کریں گے اول وقت فجر کے لئے تیاری کریں بلکل صحیح ہے آپ کا یہ اس معنی میں ہے کہ کوئی کھا کر نہ سو جائے اور اگر آپ اٹھتے ہیں جلدی تو کوشش کریں آخر وقت تک کھانے سے مرادی ہے کہ آپ پہلے وہ کام کریں جو ضرور جاتے ہیں تاکہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے ضرورتوں سے پہلے فارغ ہو جائے وضو وضو کر کے بیٹھ جائے اور پھر آخر وقت میں کھانا کھائے کھلی کرے اور فجر کے لئے چلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کام کر لیں لیکن ایسا نہیں ہے تو ابھی کوئی حرج نہیں کہ آپ تین بجے اٹھ کے اپنے کام کریں سہر کر لیں اس کے فجر کی تیاری کوئی حرج نہیں انشاءاللہ کیونکہ یہ اسی معنی میں اس لئے کہ اس زمانے میں لوگ عشاء سے پہلے مغرب کی بات کھاتے تھے اور پھر دوسرے دن کھاتے تھے تو کہیں صحابہ اس سے ہم پریکٹس کو جاری نہ رکھیں کہ وہیں کھا کر سوجائے کریں اس لئے کہا کہ آخر وقت مطلب فجر سے پہلے اٹھ کر کھانا مراد ہے اور اس میں بھی آخر وقت مطلب جتنا ہو سکتے آپ تاخیر کے تو آپ کے لئے اگر یہی تاخیر ہے تین پہتالیس تو یہ ٹھیک اس سے زیادہ کر سکتے تو بھی ٹھیک ہے اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں لیکن یہ اسی معنی میں آئیں گے آپ آخر تک کھا رہے ہیں لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ تین پہتالیس کو بیٹھ گئے کھانا اچھا لیو ہو گیا اور چلی رہا ہے اور چلی رہا حدیث نے بلے آخر تک کھاؤ تو میں تین پچھار پچھس تک بیٹھوں گا